نیوز ہیڈ کے ناظرین اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان چودری شاہد دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستانی شہینوں کا ایک اور کھڑاک مودی دم دبا کر بھاگ نکلا بھارت کو اب تک کا سب سے بڑا کمر طور جھڑکا پاکستان نے حساب کتاب چکتہ کر دیا عالمی ادارے بھی پاکستان کے مطرف وہ کیسے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل نیوز ہیڈ کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو لائک اور سبسکرائب کر لیں دوستو ایٹمی ہتیاروں سے متعلق انٹی آئی نیوکلر سکورٹی انڈیکس کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے ایٹمی ہتیاروں کو محفوظ کرنے والے ممالک کی درجہ بندی میں پاکستان کی پوزیشن میں نمائع بہتری آئی ہے اور سب سے زیادہ موثر اقدامات پر امریکی ادارے نیوکلر تھریٹ انیشی ایٹیو نے پاکستان کی درجہ بندی میں سیمن پوائنٹس کا اضافہ کر دیا ہے جس کے بعد پاکستان ایٹمی احساسوں کی سکورٹی کو سب سے زیادہ محفوظ بنانے والا ملک بن گیا ہے دوستو انٹی آئی انڈیکس کے مطابق نئے ذوابط لاغو کر کے پاکستان نے زیادہ تر اقدامات سکورٹی اور کنٹرول سے متعلق کیے اور دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان نے سکورٹی اور کنٹرول کٹیگری میں خود کو بہت زیادہ بہتر بنایا ہے انڈیکس کے مطابق پاکستان نے پلس ٹونٹی فائی پوائنٹ حاصل کیے ہیں جبکہ گلوبل نارمز کٹیگری میں بھی پاکستان کا پلس ون درجہ بڑا ہے ایٹمی احساسوں کے تحفظ سے متعلق پاکستان کے اقدامات نے بھارت کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے بھارت کے فورٹی ون کے مقابلے میں پاکستان نے فورٹی سیون پوائنٹ حاصل کیے ایٹمی اتیار رکھنے والے تمام ٹونٹی ٹو ممالک کا موازنہ کیا جائے تو احساسوں کے تحفظ میں پاکستان کا انیسوہ اور بھارت کا بیسوہ نمبر ہے جبکہ تنصیبات کے تحفظ میں فورٹی سیون میں سے پاکستان کا تھرٹی تھری نمبر ہے جبکہ بھارت کا تھرٹی ایٹ نمبر ہے ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاکستان سائبر سکورٹی سمیت مختلف امور میں نئے ذوابط کا اطلاع کر کے سکورٹی بتدریج بہتر بنا رہا ہے دوہزار چودہ میں پلاس ایٹ دوہزار سولہ میں پلاس ٹو اور پلاس سکس درزہ حاصل کیا جبکہ دوہزار اٹھارہ میں اندرونی خطرات سے تحفظ کے لیے کیے گئے پاکستانی اقدامات کو خصوصی طور پر سرایا گیا ہے انڈیکس کے مطابق دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان سکورٹی اینڈ کنٹرول کیٹاگری میں خود کو بہت زیادہ بہتر بنایا ہے رپورڈ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے اس زیمن میں پلاس ٹوانٹی ایرز پوائنس کا اضافہ کیا جانا خود اس انڈیکس کی تاریخ میں دوسرا ایسا موقع ہے امریکہ کے سابق سفیر اور تخفیف اسلا سے متعلق کانفرنس کی مستقل مندوئیب لارا کینڈی نے اینڈ ٹی آئی انڈیکس میں پاکستان سے متعلق رپورڈ کا خیر مقتم کیا ہے امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید خان نے اینڈ ٹی آئی رپورڈ کو خوش آئند قرار دیا ہے یقینا ناظرین آپ کو پاکستان کے حوالے سے لے ٹیسٹ اور اچھی خبر پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ